بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عاطف شہداد آپ دیکھ رہے ہیں جانی بیس دوستو آج حجی صاحب کے پاس ماشاءاللہ خوبصورت نو جانور ہیں اور آٹھ گئے جو ہم پہلے آپ کو دکھائیں گے وہ ساری گبنے بلکہ ساری گائیں گبنے آج کی ویڈیو میں ایک گئے اینڈ پہ ہے سیل ہو گئی ہے جو سوئی تھی بچڑی اس کے نیچے ہے تو اتوار کا دن ہے بائیس نومبر دوزار بیس ہے خوبصورت جانور آج کی ویڈیو میں نو اور آپ جو دوست بھائی آجی صاحب سے جناب جانور خزنہ چاہتے تو لوکیشن بڑے بھائی پوچھتے ہیں لوکیشن کا پتہ نہیں چلا تو دوستو سالم سے انٹرچینج سے آگے تقریباً آپ کو بیسے کلومیٹر بیس بائیس کلومیٹر کا سفر ہے لوک کرنا پڑے گا بلوال شہر سے آگے چار چار پانچ کلومیٹر آگے اٹھارا والی نیر آتی اس کے پل کے ساتھ آجی صاحب کا فاہم ہے جناب آپ نمبر آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہوتا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو دوست بھائی بھی انٹرسٹڈ اور رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں تو آپ کا ٹائمز ہے کہ بغیر دوستو چلتے ہیں پہلے نمبر کے خوبصورت جانور کے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائی اجمل کے فاہم کے اوپر ماشاء اللہ پہلے نمبر کا ہمارا خوبصورت جانور جناب مار صاحب چلا رہے ہیں جانور اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو کی ایک بات آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ آج کی ویڈیو میں جو سارے جانور ہیں دوستو وہ سارے گبن جانور ہیں کچھ کچھ دن نکالتے ہیں کتنے ہیں سوئی ہوئی کوئی گئے بھی نہیں آج کی ویڈیو میں ہوگی تو اڈر کوالٹی دیکھیں کچھ کچھ گئے بھی ہیں اور کچھ آٹھ دس دن لیتی ہیں کچھ دس پندرہ دن کچھ دو چار دن باقی پوری ٹیل آجی صاحب سے ہم لیں گے تو جو دوستو بھائی کہتے ہیں کہ گبن خوبصورت گئے چاہیے ہو تو آجی صاحب کے پاس آج ماشاء اللہ ہر طرح کی گئے موجود ہے سفید ڈبی کالے رنگ کی کراس بریڈ میں تو کسی قسم کبھی آپ کو جانور چاہیے ہو تو آجی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں جی آجی صاحب اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی اور در گئی نی جی جی اٹرائی پورڈ گیا جی صاحب کوئی لکتر شتہ مارنے نہیں آجی کم باز کم جی دانا جی دس بارہ دیا جی وہ لے جا سی تو در دیا کچھ دس بارہ دن لے جی دس بارہ دن لے جی کنویں سوچے آجی صاحب جی دو جس ہوا سونہ سو دو جس ہوا سونہ سو دس بارہ دن لے جی پھیل لیا سب موچو چھگی جی موچو چھگی ہے جی صحیح ہے تے پچھلے سوہ دا کی کوئی دا صاحب کتاب کوئی پچھلے سوہ جی تکریب بن جی ڈانا جی تری چووی لیٹر دود کر دی رہی جنہ تو خرید دی ہے تری چووی لیٹر دس تیسی بھائی جی ہے جی صحیح ہو گیا تے ہونہ سونہ چوہ جی دین کردی ہے دس بارہ دس بارہ درہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی کچھی گائے ہیں دین ابھی تک نکالتی ہے کافی عجی صاحب صاحب اس کی پیار مبت کے ساتھ پوچھیں گے عجی صاحب پہلے نمبر جانور ہے سونی جی جی پیار مبتہ نگال کرنی ہے کی ڈیمانڈ جی دے جناب تین لکھ پینتیزار روپیہ تین لکھ پینتیزار دوستو تین پینتیز عجی صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں عجی صاحب فریزین نال کراس ہے جی جی فریزین ہے بلکل جی تقریباً دا پندرہ پرسنٹ کراس دس پندرہ پرسنٹ کراس ہے دوستو فریزین کے ساتھ کراس گئے ہیں ناڑے آپ کو نظر آ رہی ہیں ایڈر میں کتنا خوبصورت کھلا کافی پیار ہے اس کے پاس ہمارا پہلے نمبر کا پیارا جانور چلتے ہیں دوستو آپ کا ٹائمز ہے کہ یہ بغیر دوسرے نمبر کے خوبصورت جانور کی طرح دوستو ہمارے دوسرے نمبر کا خوبصورت جانور ہے گب بن گایا یہ بھی آپ دیکھ سیتے کالے تھن چارے بڑا پیارا لباس ابھی بنائے گے ابھی دن نکالتی ہے کتنے یہ بھی آجی صاحب سے آپ کو پتہ کرائیں گے پہلے آپ جانور دیکھ لو فریزین گائے کالے تھنوں میں اور گب بن آج کے ویڈیو کے سارے جانور پرائگنر جانور ہیں دوستو گب بنے ہیں ساری گائے کچھ کچھ دن نکالتی ہیں کتنے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو لے کر بتائیں گے آجی صاحب سے تو چارے کالے تھنوں کے ساتھ خوبصورت جانور ماشاء اللہ جی تقریبا دس بارہ دن لے جا سی جی دس بارہ دنیں بھی کر دی اونج ماشاء اللہ صاحب وسیل ہے ٹھیک جب دیکھو نہیں کتنی جگہ اس کے پاس ہے یہ دیکھیں کچھی ابھی تک دس پندرہ دن آجی صاحب دس ہے دس تو بارہ دن دس تو بارہ دن کالے تھنوں کے ساتھ دوستو دس سے بارہ دن اور جانور دیکھیں دوستو کتنا خوبصورت ہے پیارا خورم بھائی روکیو موچو چھکی ہے دوسرے وارچ ہے جگہ Always جے جی پیار مہ بتا لید ہو جی نا جانور دی خوبصورت جانور ما جمیں والجی آزنا البناہ جاز ناگ جی زیادہ بھائی جی میں تو تھوڑی اگری کھم ساری باتا ہے جالاغ ی دوسیل separately permanent دوستو تین پچیس ڈیمانڈ ہے جانور دیکھ سکتے دوسرے نمبر کا ہمارا خوبصورت تو کوئی بھائی دوست بھی پسند کرے تو آجی صاحب کا نمبر نیچے سکین پر ہے بلوال کی لوکیشن ہے جناب اتھانا چک والی نیر کے اوپر جناب آجی صاحب کا فام ہے تو باقی لوکیشن آپ لینا چاہے تو لے سکتے چلتے ہیں اگلے خوبصورت جانور کی طرف دوستو ہمارے تیسرے نمبر کا پیارا جانور اور بڑی گائے یہ آپ دیکھ سکتے ہو گائے آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں تسلی کے ساتھ تاکہ کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہ رہے اگر گائے لنگڑا کر چل رہی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے سامنے آسکے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھی طرح جانور کو دکھانا اس کی پوری ریٹیل لے کر دینا باقی آپ دوستو کا بھی حق بنتا ہے آپ آکے جانور کو بشاک تسلی سے چیک کر لیا کریں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ دوستو کے سامنے ہوتا ہے تو پھر یہ نہ کہ بعد میں کہ ہم نے جانور کو دیکھا نہیں تھا تو کوشی میری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جانور ہر طرح سے اور طریقے کے ساتھ سارا دکھائیں دوسرا سوئے سونا جی اچھا سیکنڈ ایمر ہے آج صاحب کنے کے دن آج صاحب کر دی دوستو بڑا پیارا پرینٹ ہے پانچ چھ دن نکال لے گی گائے اور آج صاحب کڑی نسلے ہیں جی فریز ہیں فریز ہیں تھوڑا والا کوئی ہے پراس ماشاءاللہ وانا انشاءاللہ اور بنیسی دوستو جگہ دیکھیں موٹھ بار پاورا تھانے دوستو موٹھ بار یہ دیکھیں ابھی تک صحیح تیار نہیں ہے کچھی تھوڑی سی دن نکالتی ہے اور جانور دیکھیں جنہا بڑے پیارا ماشاءاللہ وانا انشاءاللہ وانا انشاءاللہ وانا انشاءاللہ وانا کوئی تانگ کرنے والی نہیں ہے موچ چھگی ہے چھے دان دوستو مو سے آج صاحب جو میں ماشاءاللہ جانور پیارا ہے نا انجی پیاری جگائے جڑی دوستو ساڑھے تین ڈیمانڈ آجی صاحب پیار مو بتا آپ دوستوں سے کریں گے ایک بار پھر آپ جانور دیکھ لو بڑے خوبصورت پرینٹ ہے اور کوئی کسی کسیم کا مسئلہ ہو تو آجی صاحب آجی صاحب ساری گبنا گاما نے تھانا دی کوئی اگر جڑا بندہ لیا کہ جاوے جی 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 اگر ایک چوائی کارلین دوسری چوائی تاک اگر کوئی فرق نظر آوے جناب ہوتے ساڑی گارنٹی دوسری چوائی تاک اگر کوئی مسئلہ ہو یا تو دیشا کے ایک چوائی بھی کارلین دو جی بھی کارلین اس پہلے دن نہیں اگر کوئی ہوتے چاہوے فرق سندسان گان جناب ساڑی گان ساڑی ماشاء اللہ جی اگر اس تو بعد کوئی نوہ کوئی اگر مسئلہ بڑے ساہی ہے تو ویکھو نا جی بیماریاں لگیاں دیر نہیں لگ دی بلکل ہیں جی اگر ساڑی کوئی گارنٹی نہیں سمجھا گی اگر ساڑے فارم تو گئی ہوئی گان انہوں نے گھار جا کے سووے اگر رستے ویچو گڑی دے ویچ کوئی فرق لگ جاندہ گان گردیے تھانڈوں کو کٹ لگ جاوے کوئی زخم ہو جاوے اگر ساڑی کوئی ذمہ باری نہیں ساہی ہے گان ساہی سلامت مالکہ نے گھار پہن جاوے اتھے جا کے گان سووے تھانڈ ہوئی ناڑ ہوئی منک ہوئی دوستو بڑی پیاری بات کی آجی صاحب نے آپ کے سامنے ساری بات آگئی ہے تھانڈ کی بھی کیسے گرنٹی آجی صاحب نے دیا وہ بھی پتہ چل گیا چلتے ہیں دوستو اپنے اگلے خوبصورت جانور کی طرف دوستو چوتھے نمبر کی ہماری گائے کراس پریڈ میں اور بڑی لمبا جانور ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو بڑی لمبی گائے آپ کو جانور ایک پر دکھا دوں سفید میں اب یہ بھی تھوڑی سی کچھی اور دن ابھی تک نکالتی اس کا پٹھا چیک کریں دوستو جانور آپ کو دوستو ہر طرح سے ہر لحاظ سے دکھاتے ہیں فوکس کرتے ہیں کہ جانور کی اوپر ہی اور آپ کو ہر طرح سے جانور نظر آئے پھر بعد میں کوئی گلاب نہ بنے آپ دوستو کا کہ جانی بھائی نے جانور اچھی طرح سے نہیں دکھایا یا کوئی مسئلہ رہ گیا تو پھر آپ میرے پہ بلیم نہ کرنا میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں جانور کو اچھی طرح سے چلتا دیکھ لیا کریں اور تھنوں کی گرنٹی ہوگی ایک بار جیسے عجی صاحب نے بتایا ہے دوسری بار آپ کو جناب چوائی میں پتا چال جائے گا کوئی مسئلہ ہے تو وہ عجی صاحب جوابدار ہے باقی جانور کی ہر طرح کی گرنٹی ہوگی آپ جانور ماشاء اللہ آپ آئیں یہاں پہ چیک کریں تسلی کے ساتھ لے جائیں کوئی مسئلہ بنتا ہے پھر بھی عجی صاحب جوابدار ہے اور عجی صاحب کو ایک رہ سمجھا رہے ہیں کوئی کسٹمر آ رہے ہیں تو اتنے میں ٹائم ہے ہمارے پاس تاکہ آپ کو اچھے سے جانور دکھا دوں تاکہ پھر کوئی بات رہا ہے نا جائے آج کی ویڈیو میں دوستو مارس صاحب کینے جانور نے چار پانچے ساتھ نو آٹھ جانور نو نو جانور دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس اور ہمارا چوتھے نمبر کا جانور آپ دوستو کے سامنے آجی صاحب کا فون باند ہو گئے جی آجی صاحب ماشاء اللہ دوستو گاندے بارے کنے دوستو بارہ دین عجیب یہ دے ران دینے نسل کیڑی ہے نسل جناب جرسی دوستو جرسی فریزین کراس گائے میں بڑے پیارا جانور یہ دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے بھئی تھوڑا جہاں چولستانی نے بھی آیا چولستانی کراس بھی آجی تقریباً ایک گاؤں جو آجی بھی تقریباً داستو بارہ دن دستو بارہ دن لے آجیے گی تے چھگی ہے جی مو جو چھگی ہے دوہ سونا سونا سکیر ڈیمانڈ جیجا ہے جیسے ساڑھے تین لاکھوں ساڑھے تین لاکھوں دوستو چوتھے نمبر کا مارا جانور پوری چلا کر آپ کو دکھائیے ساڑھے تین ڈیمانڈ آئے آپ کا ٹائمز آئے کے بغیر چلتے ہیں دوستو اپنے اگلے خوبصورت جانور کی طرف دوستو پانچوے نمبر کا جانور مارا فرس ٹیمبر فول وائٹ میں بڑے خوبصورت بھائی خورم لے آو جانور آپ کو دکھا دوں دیکھیں مو سے آنکھ ہے دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت ہر لحاظ سے پورا جانور اور ایڈر قوالٹی چیک کریں فرس ٹیمبر کتنی پیاری ایڈر قوالٹی ہے یہ چیک کرنا ناڑے تھنوں میں اور خوبصورت جانور ہے بھائی خورم چلا رہے آجی صاحب سے ہم اس کے ڈیٹیل ہے آجی صاحب پہلے دیسے بہت اچھی بریڈ ہے ماشاءاللہ اس طرح سمجھوں کے امپورڈڈ ہے صرف بارو جڑی امپورڈڈ گھوائیں یا نا جی جی انہیں سیمن رکھو اسی او آکی ایتھے ڈیلیوری ہوئی او او اچھی او اچھی ہے سونی گالہ ہو گئی بہت ہو یعنی کہ اوڈ کلاس ہے فرس ٹیمبر کنے کے دین کر دیجئے تقریباً چار پائیں جڑے لیا جاسے کنفرم ویسے فرس ٹیمبر کنفرم جلو آپ کنفرم جلو آپ کنفرم جلو آپ کنفرم جلو آپ کنفرم ہوتے کھانا تو بھی دستی پیجی مو تو بھی داس رہی ہے دوستو دیکھیں خوبصورت جانور کسی بھائی نے لینا ہو اچھا امپورٹڈ جانور ہر لحاظ سے خوبصورت اور پاور خوبصورت ہے اس کے پاس مجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور مو سے بھی بڑی خوبصورت ہے اجی صاحب کی کوئی جائز جی گال جائے بھائی جانو صرف اور صرف چھے لاکھ روپی ہے چھے لاکھ روپی ہے فرس ٹیمبر دوستو وائٹ میں فرس ٹیمبر چھے لاکھ اجی صاحب ڈیمانڈ اجی صاحب کی کوئی آوری دودھ دی کی کرے گی جنو ڈیمانڈ کے انشاءالا دودھ بھی اچھا کرسی جی دوستو یہ آپ جانور دیکھ سکتے ہو شوکی اور بڑے پیارا جانور ان کے پاس مجود ہے فرس ٹیمبر میں اتنی اچھی کاد کارٹ کی مالک اور پیاری گائے پیشلی ویڈیو جو ایک کالی گاں لائی آئی نا جی بلکل وڈی گاں اچھا اوڑ میرے کل تقریباً تین چار دن رہی اچھا میرے کل ایتھے ستائی اٹھائی لیٹر پڑ گئی آئی پہلے سوئے فرس ٹیمبر ستائی اٹھائی لیٹر میں جی لام دا بندہ جنہوں دیتی ہے ساڑھے چار لاکھ دیتی ہے بے شاکو پچھنا جی لام بیجیے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ ایسا اچھا جانور دوستو بھائی بار میں بھی یاد کرتے ہیں اچھے لفظوں سے اور پیارا جانور تھا وہ بھی یہ بھی پیارا جانور چلتے ہیں دوستو اپنے اگلے جانور کے لئے ماشاءاللہ کچھ لوگ جڑے آنا ہوتا میں نے دو لاکھ بھی یاد دیا نہ ڈائی لاکھ بھی یاد دیا دوستو چلتے ہیں اپنے اگلے خوبصورے جانور کی طرح ایک بار تھیر اس کا میں آپ کو آخری بار دکھا دوں کہ کوئی دوست بھائی یہ ہے کہ اچھی طرح جانور فرس ٹیمار ہو کہ اتنی پیاری گایا چلتے ہیں اگلے جانور کی طرح دوستو ہمارے چھٹے نمبر کی اوپر بھی ایک وائٹ میں بڑا پیارا جانور یہ علیہ دا جانور تھا دوستو ہمارا اگلا اور یہ علیہ دا جانور دو آجی صاحب پہلے ہی ادھے کالے تھانے نالے سیکنڈ ٹائمر بلکل دوستو اس کا میں ایڈر آپ کو تسلی سے دکھاؤں یہ دیکھیں کالے تھانوں کے ساتھ پاور والا مٹ بر تھان اور لباس بڑی پیارا ابھی تک اس کے پاس انشاءاللہ اور کرے گی آجی صاحب اے کوئی تیاری دے نیڑے نہیں جی نہیں جی نہیں آجی تکریپل کٹ جاسی چارپائیں جڑے کٹ جاتی چارپائیں جڑے کٹ جاتی چارپائیں جڑے ہاتھ خوبصورت جانور ہے پاور بالا خوبصورت قوالٹی کی مالک پیاری گائے جو جسے کہتے ہیں کہ سفیاد میں اچھا بریڈ آجی صاحب چھے دام جی چھکی ہے مو جو دو جس ہوا سیکنڈ ٹائمن ہے سیکنڈ ٹائمن ہے سیکنڈ ٹائمن ہے وہ پہلے علی پہلان آئی اے سیکنڈ ہے دیکھا لے تھا نا پچھلے سویدہ کی کوئی ریکارڈ سے تقریباً بتی تیتی لیٹر ہے بتی تیتی آل گئی اس پاری تو امید ہے فیر ہے انشاء اللہ لگے جاوے گی انہا تکار دوے انہا بھی بڑھا آجی صاحب ماشاء اللہ دودھ ہے تھوڑا دودھ نہیں آج اگر بتی تیتی لیٹر کر دیئے تیتی نسلا کراس ہے یہ بھی اچھی ہے فریزیان ہی تسی آل سکتے ہو کوئی لوگ یہاں دن جی اسٹریلیا تا فریزیان دا کراس ہے پتا ہوندہ کوئی نہیں پتا ہوندہ کوئی نہیں پتا ہوندہ اسٹریلیا تا فریزیان دا کراس ہے اے نہیں پتا فریزیان کے کس نواتے کیا ہوندہ اسٹریلیا کے سنگی آجی صاحب جیسے دیمانڈ کروی ہے یہ پانچ لکھ روپے بھائی ایسا فریزیان نال کیڈ ہے دس ہے آجی ایسا فریزیان ہے جی اسٹریلیا دیگر کہلو 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 کوئی بھی کہلو دوستو چھتے نمبر کا مارا جانور فریزیان میں اور پانچ آجی صاحب پانچ لکھ روپے پیار مبت پھر دوست کرے گا انشاء اللہ پھر دیتے تھوڑی جی کوئی ریاد کوئی سبرانو دے دیو دینا چاہتے ہو انہی ہو پھر باچ بندے ساڑھے چار لاکھ دیتے ہیں ماشاء اللہ جی سونی گال کا دیتی ہے آجی صاحب دوستو جانور دیکھے تو اس کی ڈیمانڈ آجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کرے گا میں نے کہا نہیں فورس کیا تو آجی صاحب نے بڑا پیارا ریڈ دے دی ہے اب آپ دوستوں نے اچھا ان کو ریسپونس دینا ہے اور پیارا جانور خیدنے کے لیے جناب بلوال میں تشریف لاسکتے ہیں اچھے سے اچھا جانور آجی صاحب لے کر آتے ہیں بڑے سے بڑا چلتے ہیں دوستو اپنے اگلے بڑے جانور کی طرف دوستو ماشاء اللہ ہمارا ساتھویں نمبر کا خوبصورت جانور اب دوستو اینڈ کے اوپر نا حجی صاحب کے پاس جو جانور پر کھڑے ہیں وہ تقریباً ساری بڑے جانور ہیں نا ایک دوستو اچھے رو کوئی بھی انہیں چیسا نہیں باکھ رہی اچھا ہے پہلا نہیں پہلا نا پنجمے نمبر علی جیتی ہے چھویں علی جیتی ہے ستویں علی سارے ہیں تقریباً ایک تو ہے لیکن لیکن آجی صاحب اے اے وڈے جانور نا زیادہ اے وڈے جانور نا زیادہ اندازہ ہوگا تو ساڑے تین تو ساڑے چاہتا ٹور گیا پھر جانور تفیر اچھا ہی ہے نا اس لیے تو سکیتا ہے آجی صاحب ماشاءاللہ بڑا لمبا تھا خوبصورت یہ ہے ماشاءاللہ کراس گاہیں ٹھیک ہے جی سائیوال تفریزیل سائیوال تفریزیل سائیوال تفریزیل باتی دیتا جب ایک منٹ رکڑا دیں باتی جڑا گا آواندہ ہے نا ربڑ آرہے جی ربڑ آرہے تو انشاءاللہ مان اللہ مان اللہ ماشاءاللہ نبا سونا منا ہے نسی مقدر بھائی خورم طورس چھے دان دی ہے دوستو مو سے پوری ہو رہی ہے سیکنڈ ٹائمر میں کہہ رہے ہیں گائے ہیں اور کالی تھنوں کے ساتھ خوبصورت انشاءاللہ انشاءاللہ تیکیر ڈیمانڈ جس گاندی ساڑھے چار لاکھ روپے دوستو ساڑھے چار لاکھ اس کی بھی ڈیمانڈ اس میں بھی آپ دوستو کے ساتھ پیار میں بتا ہو جائے گا بڑا پیارا ڈرہ بھی کچھی ہے تھوڑی سی تو آپ دوستو کے ساتھ جناب ان پیار میں بتا جیسا آپ کریں گے لوکیشن اٹھارا چک والی نیر بلوال تحصیل بڑی لوکیشن پندے پویدے نا جی زلہ سرگود ہے تحصیل بلوال اٹھارا پولو بلوال تو یا سالہ منٹر چینج تو نکلو سالہ منٹر چینج تو سالہ منٹر چینج تقریباً چوی کلومیٹر بڑھا سالہ منٹر چینج جو اٹھارا کلومیٹر بلوال شہر تحصیل بلوال جی بھی شہر بھی پہنچ جنگے چھ کلومیٹر تے اٹھارا پول دوستو چلتے ہیں اپنے اگلے جانور کی طرف آٹھے نمبر دوستو ہمارے اٹھوے نمبر کا جانور سیکنڈ لاسٹ اور اڈر قوالٹی چیک کر سکتے ہیں اٹھوے نمبر کا جانور اڈر قوالٹی خوبصورت کالے رنگ میں کراس بریڈ میں بڑا پیارا جانور اور لمبی گائے بڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کالے رنگ میں لمبی گائے مارس صاحب لیا اور دار رہی ہے گاہ تھوڑے سی سیڈتے جا کے اب ایسی چل رہی ہے پھر لو مارس دیکھیں اڈر آپ اچھی تھوڑی سی ابھی دن کتنے نکالتی ہے جس آپ سے پوچھ لیں گے کراس بریڈ بڑی خوبصورت دن کتنے نکالتی ہے ملک صاحب سے بکھالو دوستو آجی صاحب کو کال ہے بڑی ضروری کسٹمر کھڑے ہیں ان کو بلا رہے ہیں دریس سمجھا رہے ہیں آپ دیکھیں پٹھا دیکھیں ڈیڑھ فوٹ ہے ڈیڑھ فوٹ ہے دوستو کت دیکھیں بھائی خورم کا بڑا پیارا اچھا کادہ ہے اور اس کے ساتھ گرے دیکھیں ان کا پیریزن لمبی اور پیاری گئے آجی صاحب دس سو جی ایک پاسی شروعوں میں تو دوستو رہے ہیں پھرم دوسرے جا لے ڈریس یار بھائی جانو دوسرا سو ہے سونا جی اچھا کنے دینے تقریبا جلے جاسی دس تو بارہ دینے دس تو بارہ موچو موچو چھگیے صحیح ہے کیونکہ یہ تھو لئیے نا کھلی گاہا ہی نو تھے صحیح ہے وہ دردی ہے یعنی کہ رسی تو یا مورک تو ہاں اس وجہ تو صرف ہو کر رہی ہے نا لیا ٹرائی پورٹ دیو ہے تو بھی پرہ اپنے نسی ہے تیکی کو جیز جی گاہ جی ڈیمانڈ ہے بھائی جانو ادھا ساڑھے چار لکھ روپے ساڑھے چار لکھ موچو 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 دوستو ساڑھے چار ہی ڈیمانڈ ہے اور جانور ایک بارہ جی صاحب خود آپ کو چلا کر دکھا رہے ہیں چلانے چلانے میں جی صاحب کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں اب سکون کے ساتھ گئے سکون کے ساتھ گئے چال رہی ہے کوئی ڈر نہیں رہی تو اب دوستو آپ کے سامنے آپ کے لئے آخری جانور لے کر آتے ہیں جناب دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا آخری جانور ناوے نمبر کا یہ گئے دوستو آج کی جو آخری گئے یہ سوئی گئے ہے اور اس نے بچلی دیویا بڑی خوبصورت لیکن یہ گئے جناب بھائی بیٹھے ہیں تو یہ گئے سی لوگ انہوں نے کہا جانور لگوال ہے لیکن یہ گئے انہوں نے لے لیا بھائی اجمل صاحب سے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کتنا دودھ کر رہی تھی کیا حساب ہے بھائی تقریباً ڈودھ کر دیویا ہے کنے کے دن دی سوئی ہے یہ سوئی ہے جو انہوں نے تقریباً ستمہ اک دیوڑا ستمہ اٹھیں اک دیوڑا اٹھیں اٹھیں دیوڑا مارزہ پھر انہوں نے توروس یہ جانور چار لکھ دی سیل کیتی ہے چار لکھ دی جی ڈیمانڈ ہی دیکھی کر دیا ہو ڈیمانڈ ہی دیکھی کر دیا سے ساڑھے چار میرے خیلے کر دیا ساڑھے چار کر دیا ہو چار لکھ دی سیل ہو یہ وچی تھلیسی ڈی وچی تھائی لیٹر دو دا دوستو آپ نے دیکھا آجی صاحب کے پاس ماشاءاللہ بڑے پیارے خوبصورت جانور اور ہر ویڈیو میں ہر ہفتے میں آجی صاحب کوئی بھائیوں نے دس دو بھائیوں نے دا کیسا جی اگر تو رسپونس دا کی جی ڈے ماشاءاللہ جانور لے اندین ساڑھے سیل ہو جاندین بھائی کوئی رابطہ شاہب تشکی کوئی کیسا رسپونس آ رہے آج کل ویڈیو ماشاءاللہ بیکھو جی رابطہ کر دینے ساڑھا تا تقریباً ہو گا بھائیس سال ہو جی بھائیس کم ماشاءاللہ دو جائے بھی کوشش ہون دی ماشاءاللہ دیکھے دوستو آجی صاحب نے دس گامان دس گامان دو جانوار اور بھی لے اندین اور لے اندینوں بھی سیل ہو گئے ماشاءاللہ اس صاحب کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ماشاءاللہ فامین نے بڑا خوبصورت بنایا ہوئے مجھا لہا پراسی مجھا رکھی جی جی پرلی سائد ہے جڑی ہے ایک دوجہ تو اچھی رکھی اچھی رکھی یعنی شوکیا جانوار اگر کو آنکھیں بھی دے دیو تو انہوں بھی چو دے دے دی ماشاءاللہ دوستو آپ نے ساری بات سنی ہے ویڈیو آپ کو کیسے لگے کمیٹس میں ضرور بتائیں اور آجی صاحب کا نمبر نیچے سکرین پر ہے جلد جلد آپ تک کل اتوار کا دن ہے بائیس نومبر دوہزار بیس اور ایک دو دنوں میں ماشاءاللہ ان کے جانوار سیل ہو جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی جانوار پساند ہے تو آجی صاحب کو ٹچ ضرور کریں ان کو نمبر پر کال ضرور کریں وٹساب کار لیں کیونکہ دو دنوں کے بعد ان کے پاس یہ جانوار لگا کر جاتے ہیں ماشاءاللہ سیل ہو جاتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت طرح خیال رکھیں خوش رہی اللہ حافظ